اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ جنت کا ایک جھوپڑا جنت کا ایک اپارٹمنٹ سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی چوبیس ہزار کلومیٹر کا یہ فٹبال ہے دنیا اس کے ساتھ ایک زفر اور لگاؤ تو دو لاکھ چالیس ہزار بنتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار میل بنتا ہے سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا سورے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی سوب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی نبی کی شفارش پھر قولیاء کی سفارش پھر مجاہدین کی پھر شہداء کی پھر مبلغین کی پھر علماء کی پھر اللہ کے نیک بندوں کی پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے بعد اللہ تین دفعہ خود جہنم سے نکالے گا اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا اتنا کمزور ایمان ہوگا اب اس کا ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں کہے گا یا اللہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا اس کی اپنی جنت نہیں نیچے والی اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا تھوڑ دیر تو وہ سبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں ہو چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے کہنے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا جو تھوڑ دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوص رہے گا یہ تھوڑی خوص اور پھر کہا گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے کہنے نہیں اب نہیں مانگتا تیری قسم اب نہیں مانگتا ایک اور دکھا دے گا جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑ دیر تو چپ رہے گا پھر کہے گا یہ نہیں وہ چاہیے آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ سائیکل ہی دے دے سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا ہے موٹر سائیکل دے دے موٹر سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا ہے کوئی گاڑی دے دے چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سزوکی ہو چھوٹی ساری ہو جب وہ مل جاتی پھر کہتا ہے بڑی دے دیں جب وہ مل جاتی کہ تب جہاز دے دیں انسانی تو تو پھر اللہ تعالی آخر میں اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب تین چار دفعہ وعدے توڑ چکا ہے تو دیکھ کر سبر تو آئے گا نہیں لیکن بولے گا نہیں ڈر جائے گا تو اللہ کہے گا مانگتے کہیں کیوں نہیں ہو مانگتے کیوں نہیں ہو وہ ڈرہ بیٹھا کہیں ریورس گئے اتنا لگ جائے چلو واپس اس وقت سے وہ چھوپ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پھر اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے بہت قسم توڑی ہے اور شرم آتی ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اچھا تو بتا میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو ٹین ٹائم کر کے تو میں دے دوں راضی ہو کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو وہ اللہ تعالی کہیں گے مزاق نہیں کر رہا ہوں اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے یہ اپارٹمنٹ ہے جنت اپارٹمنٹ یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب اللہ تعالی اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر تو اب اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے کیا کریں گے جنت میں جانے لگے گا تو ساری فل جگہ ہی کوئی نہیں نکتی تو واپس آ جائے گا کھڑے ہو جائے گا اللہ تعالی فرمائیں گے جاؤ نا وہ جائے گا پھر دیکھے گا تو ساری فل جیسے اب یہ سارا منجمع فل بیٹھا ہے وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں ساری فل وہ پھر واپس آ جائے گا تیسری زفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیا ہوں نہیں تو وہ کہے گا جگہ تھا تو انہیں چھوڑی نہیں میں کہاں جاؤں جگہ تھا تو انہیں چھوڑی نہیں میں کہا جاؤں اللہ کہے گا اچھا اب جا جا اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا اب جب جائے گا تو وہ اصل دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین تو اس کو دیکھ کر جیسے ہمارے برے صغیر کا رواج ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں وہ کہے گا مہ مہ کیا ہوا کیا ہوا آپ کیوں جھک رہے ہیں وہ کہے گا تم فرشتے ہو کہا گا نہیں میں فرشتے نہیں میں آپ کا سرونٹ ہوں خادم ہوں نوکر ہوں اچھا اتنا خوبصورت پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے اس لائٹس سبرتست وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے سجدہ کر رہا ہوں وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی لائٹس آئیں چھو ایسے بھی گھر ہوتے ہیں پھر آگے چلے گا تو ایٹی تھاؤزن سروینٹس ایٹی تھاؤزن عزی ہزار نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر لینے کے لئے اور کارپیٹنگ ہوگی فورٹی یئرز اس پر چل سکے گا کارپیٹنگ پر چالیس سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا تو وہ سورے اس کو مرحبہ کہیں گے ویلکم کہیں گے اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی اما آنے لے سیدنا ان نزورہ آپ نے بڑی دیر لگا دی وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا میں بڑے لٹر کھا دے جائے چنگیں ٹھوکے نے فرشتے ہمیں انہوں ٹکا ٹکا تھے تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہوں ہمارے ہم بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمت ہے ادھر دیکھے گا تو نعمت ہے اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا اس میں ہیرے موٹی یا کوت لگے ہوئے ہوں گے ایک چھوٹے سے موٹی کو نکال کے زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا اس کو بٹھائیں گے اب یہ اسی ہزار سرونٹ ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگا اسی ہزار ڈشز اسی ہزار ڈرنکس ہر ڈرنک کلگ ہوگا تو اس کو کھلائیں گے آقا آپ آئیں جہنم سے آپ کو فوق بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی لیجئے یہ اسی ہزار ڈشز ساری کھا جائے گا اسی ہزار ڈرنکس سارے پی جائے گا نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ ہزار ڈرنکس